یہ بلکل غلط فیصلہ ہے یہ آر ایس ایس کی آئیڈالوجی کو چلنے کا فیصلہ ہے یہ نرندر موڈی جو راستے پہ دیش کو لے کے چلے گے اس راستے پہ چلنے کا فیصلہ ہے آپ بتائیے کوئی یہ ڈلی کا چیف منسٹر وزیراعلا مکہ منتری ان کی کیابینٹ یہ فیصلہ لیتی ہے کوئی کہتا ہے کہ سریو ندی کے پاس جمع ہو جاؤ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے صدر جمہوریہ یا راشتہ پتی کو ناسک بلائے جائے آپ یہ حرکتیں کر کے آپ بی جے پی کو روکیں گے دوہزار چوبیس میں اور الزام مجھ پہ لگاتے ہیں آپ خود کر رہے ہیں کمپوٹیٹیف ہندو طوا کی پولٹکس اور آپ راستہ فراہم کر رہے ہیں ان تمام ہندو طوا کی آئیڈالوجی کے ذہن رکھنے والوں کو کامیابی کا کوئی فرق دکھائیے نا آپ میں ان میں فرق کیا ہے آئیڈالوجی کا فرق تو دکھائیے آپ وہ نہیں دکھا پاتے ہیں آپ لوگ مسجد میں نماز پڑھنا بھڑکاؤ ہے مسجد نماز کون پڑھیں گے آکے مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم کس کو دیا گیا اللہ نے قرآن مسلمانوں کو دیا گیا ہے نا مسجد کو آباد کرنے کا حکم مجھے دیا گیا ہے مسلمانوں کو دیا گیا جو اللہ پر ایمان رکھتے جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتے اللہ کے سواہ کسی سے نہیں ڈرتے ان کو کہا جا رہا کے مسجد میں آباد رکھو پر مسجد میں نماز پڑھنا غلط ہے کیا بری بات کیا اس میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جا کے تم شراب پیو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ تم ڈرگز استعمال کرو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ تم تشدد کرو وائلنس کرو میں تو کہہ رہا ہوں کہ مسجد کو اچھے انسان بنو گے بری بات کیا ہے یہ تو مرہا فریڈم آف ریلیجن ہے فنڈیمنٹل رائٹ ہے اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ مسلمانوں نے ایک مسجد کو کھویا ہے یہ سچائی پر مبنی ہے اگر جی بی پن جب مکہ منتری وزیر اعلیٰ تھے اگر وہ مورتیوں کو نکال دیتے تو کیا آج کا دن دیکھنا پڑتا ہم کو کہ نائنٹین ایڈی سکس میں اگر تالے نہیں کھولی جاتے بغر مسلمانوں نے سنے تو کیا آج کا دن دیکھنا پڑتا ہم کو اگر سپریم کورٹ میں جا کر یہ تمام بی جے پی آر ایس ایس وشوان دو پریشت جو سپریم کورٹ کو لکھ کر دیئے تھے کہ ہم مسجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اگر ہاتھ نہیں لگائیں تو آج دن دیکھنا پڑتا اگر مسجد شہید نہیں ہوتی تو کیا آج فیصلہ کیا تھا بتائیے یقینا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی یہ بات سچا ہی پر مومن نہیں ہے اور پھر یہ کون کہہ رہا ہے کہ دلی کی سنیری مسجد کو مٹا دیں گے توڑ دیں گے کون سا مکہ منتری کہہ رہا ہے مہاراشتہ کا کہہ رہا ہے کہ وہ دو سو سال کی درگاہ کو ہم ہٹا دیں گے مہاراشتہ کا ڈپٹی سی ایم کہہ رہا ہے کہ میرے چھے ڈسمبر میرے لئے بڑا فخر کا دن تھا فخر کا دن تھا آپ نے اس دن تو دیش کی رول آف لاو کو کمزور کر دیا دیش کی سمیدھان کو آپ نے کمزور کر دیا اور ڈپٹی سی ایم ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں اس پر کوئی بھولنے آلہ نہیں ہے یہ دلی کی سرکار اس طرح کا فیصہ لیتی ہے کہ ہم ایک سمودائے کے ریلیجیس ٹیکس کو پڑھائیں گے سکول میں پڑھائیں گے اسپطالوں میں پڑھائیں گے اس لیے اس سے آپ مخابلہ کریں گے بی جے پی کا نرندر موڈی کا